کہ نوے روز میں الیکشن کرانے کا حکم دے دیا ہے سپریم کورٹ اور پانچستان نے اور فیصلہ تین دو سے سنایا گیا ہے جی پانچ رکنی بینچ نے تین دو سے یہ فیصلہ سنایا ہے سپریم کورٹ کا پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں نوے دن میں انتخابات کرانے کا حکم سامنے آ گیا ہے بڑا فیصلہ بڑا حکم سامنے آیا ہے سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ کا پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں نوے دن میں انتخابات کرانے کا حکم سامنے آ گیا ہے سپریم کورٹ کا پنجاب اور خیبر پختلخواب میں نوے دن میں انتخابات کرانے کا حکم اور تین دو سے یعنی کہ یہ ایک متفقہ فیصلہ اس طریقے سے ہم نہیں کہیں گے کہ سارا کنسنسس سے آیا ہے اس کے اندر ڈیسیکٹنگ نوٹس بھی ہوں گے لیکن سپریم کورٹ کے جانب سے یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اب کس کو کرانے کا کون تاریخ تاریزار ہے اس حوالے سے بتا تو دیا گیا ہے کہ نوے دن میں الیکشنز ہونے اس سے آگے معاملہ نہیں جا سکتا کیونکہ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا اور اب تین دو سے یہ تحریری فیصلہ سنا دیا گیا ہے اختلافی نوٹس کس کی جانب سے کن ججسائبان کی جانب سے دیا گیا ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس وقت تک کی بڑی اور عام ترین خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا پنجاب اور خیبر پختلخواب میں نوے دن میں انتخابات کرانے کا حکم سامنے آگیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ جسٹس مندقیل اور جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے اختلافی نوٹ ہے اس کیس میں جبکہ تین ججس جو ہیں ان کے جانب سے یعنی کہ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوے دن میں انتخابات کرانے کا حکم سامنے آگیا ہے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندقیل کا اختلافی نوٹ اور کے پی پنجاب اسخود نوٹس پر سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے سپریم کورٹ کا پنجاب اور خیبر پختونخواب میں نوے دن میں انتخابات کرانے کا حکم سامنے آگیا ہے تین دو سے فیصلہ سنائے گیا ہے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندقیل کا اختلافی نوٹ اور اس کے اندر چیف جسٹس عمر حتہ بندیال بھی اس بینچ کی سبرائی کر رہے ہیں ظاہر ہے ساتھی جسٹس منیب اختر بھی اس بینچ میں شامل ہیں اس سے پہلے جسٹس اجازو الحسن بھی تھے جسٹس مظاہر نقوی تھے لیکن ان کے ناموں پر اعتراض اٹھائے گیا تھا اور پھر اس کے بعد ان کو باہر کیا گیا اور پھر ساتھی ساتھ جسٹس اتھر من اللہ اور جسٹس یعیہ آفریدی بھی اس بینچ سے باہر ہو گئے تھے اور ابھی جو اختلافی نوٹ دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے اور جسٹس جمال مندقیل کی جانب سے راجہ محسن ہمارے ساتھیں راجہ محسن بتائیے گا فیصلہ آ گیا ہے نوے دن میں انتخابات کرائے جائیں اور تین دو سے فیصلہ آئے ڈیٹیلز کیا ہیں آپ کے پاس دیکھیں چیف جسٹس اف پاکستان کی جانب سے اس فیصلے کا آپریٹیو پارٹ کمرہ ڈالت نمبر ایک میں پڑھ کر سنایا گیا ہے اور چیف جسٹس اف پاکستان نے قرآن بات کی آئے سے فیصلے کا آغاز کیا ہے اور سپریم پورٹ پاکستان کی جانب سے نوے روز میں اندر انتخابات کرانے کی درخواستیں تھی انہیں منظور کر لیا گیا ہے سپریم پورٹ اف پاکستان کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ انتخابات نوے روز میں کروائے جائے یہ فیصلہ تین دو کے تناسب سے آیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر اٹا بندیال جسٹس محمد علی مزر اور جسٹس مونی بخصر انتخابات نوے روز کرانے کیاپ میں جبکہ دو جسٹس فیصلہ منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خار مزو قیل جو ہیں وہ اختلافی جوٹ دینے والے جسٹس میں شامل ہیں اور سکرلیم وڈ آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے راجہ محسن اجاز ذرا کلیریٹی چاہیں گے کس کو حکم دیا گیا ہے چیف جسٹس کے جانب سے دیکھیں چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے نوے دن کے اندر انتخابات کروائے جائیں اور یہ حکم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جاری کیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ کہا گیا ہے یہ ذرا نکتہ ہے اس کے اوپر ہم امفیسائز کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ حکم جاری کیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ نوے دن کے اندر الیکشن کرائیں تو ہم جو بات کر رہے تھے کہ کس ادارے کو کہیں گے گورنر کو کہیں گے کس کو کہیں گے وفاقی حکومت کو کہیں گے لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اور سپریم کورٹ کی جانب سے یہ حکم جاری کیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ نوے دن کے اندر یہ انتخابات کرائے جائیں جیسے کہ آئین پاکستان میں تحریر ہے تو اب یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ نوے دن کے اندر انتخابات کرائے جس میں سے چالیس بھیالیس دن گزر چکے ہیں اب باقی دن باقی ہیں تو اس کے اندر اپنے اسکیجل کو سکویز کر کے ساری تیاریاں کر کے یہ انتخابات کرانے ہوں گے ایسا ہی ہے راجہ محسن یہ بلکل ایسا ہی ہے اور سپریم گورن آف پاکستان کی جانت سے یہ کہا گیا ہے کہ انتخابات دونوں صبحوں میں نوے روز میں ہونے ہیں اور آئین عام انتخابات سے متعلق ایک وقت مقرر کرتا ہے جو کہ نوے روز ہے پارلیمانی جمہوریت نے آئین جو پارلیمانی جمہوریت ہے یہ آئین کا ایک اہم انصر ہے یہ کہا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانت سے جو ابھی تک آپریٹیس پارٹ پڑھ تک سنایا گیا ہے اور نوے روز انتخابات یہ ہونا ایک آئینی تقاضہ ہے یہی بینچ کی جانت سے ریمارک کی آتے رہے اور جتنے بھی قانونی لوگوں نے معاملت کی تھی خواہ ان کا تعلق جو ہے وہ تحریک انصاف سے تھا یا سپیکر سے تھا یا جو وجودہ حکومتی جماتے ہیں ان سے تھا ایک چیز تمام لوگوں نے کہیں کہ انتخابات نوے روز میں ہونا آئینی تقاضہ ہے